دوسری بات یہ کہ اگرچہ اسباب کی کار فرمائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی یہ مشیط سے ہو رہی ہے لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب کے کچھ احکام رکھ دی ہیں ان اسباب کے بھی احکام ہیں اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا تو حقیقت میں تو کس نے کیا اللہ اللہ نے لیکن باستہ اس کو بنایا لہذا اس باستے کا بھی حق ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے جو بندوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی ادا کرتا لہذا اس کا شکریہ ادا کرنا اگر وہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا جواب یا اس کی سزا ہے موجود اس نے تمہیں ایک سپڑ مارا تم بھی ایک مار سکتے ہو یہ احکام بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں تو ایک طرف اعتقاد یہ اور وہ اعتقاد دل میں رچہ بسا اور پھر ہر ایک چیز اپنے محل پر یہ ہے تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک سمجھے نا اب اس کا ہر ایک چیز کا حق ادا کرنا کہ ایک طرف توحید کا عقیدہ بھی ہے وہ اپنا دل میں رچہ وہ بھی ہے بسا وہ بھی ہے اور پھر جو ہے اسباب کا بھی پھل جملہ ہو رہا ہے عدب کا بھی تقاضہ ملہوز ہے اور ہر ایک کا حق بھی ادا کیا جا رہا ہے یہ کام صرف انبیاء اکرام کی تعلیم و تربیہ سے ہوتا ہے اور پھر یہ انبیاء اکرام کے بارسین کی تربیت سے ہوتا ہے وہ کرواتے ہیں کہ بھئی یہ سوچا کرو یہ دماغ میں بسایا کرو یہ چیز اس کا نصیحہ کیا ہوگا کہ تمہیں خوف کی بھی کمی ہوگی اور خوف کی بھی کمی ہوگی اور امیدیں بھی وابستہ نہیں ہوں گی لوگوں سے صدمہ ہوگا اپنے حدود میں رہے گا وہ حدود سے متجابض نہیں ہوگا خوشی ہوگی لِاللہِ تَفْرَحُوِ مَا آتَاكُمْ کیسے ہیں بھئی آیت ہاں نہیں ہاں لِاللہِ لِاللہِ تَعَسَوْ عَلَى مَا فَادَاكُمْ بَلَا تَفْرَحُوِ مَا آتَاكُمْ کہ جو تم سے کوئی نعمت نکل گئی تمہارے ہاتھ سے فوت ہو گئی تو اس پر زیادہ غم نہ ہو اور جو حاصل ہو گئی اس پر زیادہ اکڑنا ہو اعتدال پیدا کرنے کے لئے وہ فرماتے ہیں ہم باقیات یہ کرائے اس واسطے یہ غزب احد کے بیان میں ہے نا تو وہ غزب احد میں تمہیں شکست دلوائی تھوڑے شروع میں اور تمہارے ساتھ ایسا دشمن جو ہے وہ بظاہر قالب آ گیا لِقَئِ لَا تَعَسَوْ عَلَى مَا فَادَكُمْ وَلَا تَفْرَحُو بِمَا آتَاكُمْ تاکہ جو ہاتھ سے جو چیز چلی گئی اس کے پر افسوس نہ ہو زیادہ اور جو ہاتھ آ گئی اس پر زیادہ اکڑپو نہ ہو زیادہ اس کے پر اتراؤ نہیں وہ بھی اللہ تعالی کی مشیعت تھی یہ بھی اللہ تعالی کی مشیعت ہے تو یہ اعتدال رکھنا قائم یہ آسان کام نہیں ہے یہ بزرگوں کے صحبت سے ہی آسل ہوتا ہے اور یہ بات جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی نظریاتی طور پر سمجھ میں آ گئی نہیں لیکن عملا آیا یہ عملا حاصل ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کی فکر چاہیے تو غرض یہ کہ چیوں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو باتیں بیان فرمائی ہیں بھاری تعالی نے کہ یہ سارے عمال کے ساتھ یہ ایک طرح سے اس کی علت بیان ہو رہی ہے علت یہ ہے کہ توحید ان کے دل و دماغ میں ایسی رچ بس گئی ہے کہ یہ سارے افعال ان سے عمال ان سے سادر ہوتے ہیں اور وہ باری تعالی کے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہوتے ہیں اس لئے بیچ میں یہ جملہ آگیا وَلَذِنَ لَا يَدْعُونَا مَعَ اللَّهِ اِلَحَانَ آخَرَ پھر آگے وَلَا يَقْتُلُنَا نَفْسَ اللَّتِ يَحَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ تعالی نے حرمت ادا کیا مگر برحق برحق یہ کہ واقعیتاً وہ سزا کا مستوجب تھا کسی کا قتل کر دیا تھا اس نے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے اسی طرح اگر جو ہے معاذ اللہ ذنا کرتے کاب کی حالت احسان میں تو اس کو رجم کرنا اسی طرح اگر مرتد ہو گیا اس کو قتل کرنا بغیرہ بغیرہ اس کے علاوہ کسی کی جان پر کوئی حملہ آور نہیں ہوتے یا لو وَلَا يَخْتُلُ نَفْسِ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ مُلَا يَزْنُون اور نَزْزِنَا کرتے اب یہ بیچ میں جو منفی چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے یہ درحقیقت تعریض ہے یعنی اشارہ ہے کفارِ مشرقین کے اعمال کی طرح کہ وہ تمہاری طرح اے مشرقوں نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تھراتے ہیں نہ قتل کرتے ہیں جیسے تم اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہو مفیضی کے خوف سے اور نہ زنا کرتے ہیں حضرت عزباللہ زنا جو ہے یہ بھی جاہلیت کے اندر ایک بابا عام تھی اور لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے تو ان کی طرف بشارہ ہے کہ یہ عباد الرحمان جو ہیں وہ کبھی زنا نہیں کرتے اور زنا نہ کرنے کے لئے قرآن کریم میں چونکہ فرمایا لا تقرب زنا 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 کے قریب بھی مت پھٹکو قریب بھی مت جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زنا کے مختلف پہلو ہیں ان میں سے کوئی اختیار نہ کرو حدیث میں فرمایا کہ آنکھوں کا زنا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں آنکھوں کی زنا کیا ہے دیکھنا کسی غیر محرم کو لذت لینے کے لئے کی وجہ سے یا اس کے مقصد سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے اللہ بچائے اور یہ اللہ بچائے یہ جو زنا ہے یہ آج کے معاشرے میں ایسا پھیلا ہے ایسا پھیلا ہے کہ اس سے بچنا جو ہے وہ بظاہر مشکل ہو گیا ہر آدمی کی جیب میں پہنچا دیا زنا ہر آدمی کی جیب میں دشمنوں نے زنا پہنچا دیا اور کیسا ہی پارسہ آدمی ہو کیسا ہی متقی ہو لیکن اللہ بچائے اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہ ہو اور خود اس کا عظم اور حمت نہ ہو تو آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ بچائے اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَاِي فَعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ جو آدمی یہ کام کرے گا شرک کرے گا کسی کو قتل کرے گا زنا کرے گا ریعظو بللہ يَلْقَ اَسْمَا تو وہ اپنے گناہ کی سزا بگتے گا کس طرح بگتے گا يَضَعَفْ لَهُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دل اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَةِ اور اس میں ہمیشہ رہے گا زلیل ہو کر عزو بللہ اتنی زبردست پائید بیان فرمائی شرک کی اور قتل کی اور زنا کی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بھروقت